موسم کی بات کریں تو سورج کا پارہ ہائی 38 ڈگری سینٹی گریٹ کو چھو گیا ہے مارچ کے مہینے میں ہی شدید گرمی کا راج ہے سورج کا موجودہ درجہ حرارت 36 ڈگری ریک آٹ کیا گیا ہے شہری غیر ضروری گھروں سے نہ نکلے مہارین کی جانب سے شہریوں کو یہ حیدات کیچا رکھی ہے سورج کا پارہ ہائی ہے 38 ڈگری سینٹی گریٹ کو چھو گیا مارچ کے مہینے میں ہی شدید گرمی کا راج دیکھنے میں آ رہا ہے اور موجودہ درجہ حرارت 36 دگری سینٹی گریٹ ویک آرک کیا گیا ہے جبکہ طبی مہرین کی جانب سے شہریوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے غیر ضروری گھروں سے نہ نکلا جائے فہد کا یوم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جان لیتی ہیں فہد بتائیے گا شدید گرمی پر رکھی ہے شہر لاہور میں جی بالکل آپ کا بتائیں کہ شہر میں سورج ہے اس کا پارہ ہائی ہو چکا ہے سورج ابھی سے ہی مارچ کے وست میں ہی آگ میں ہی آگ برسانے لگیا ہے مارچ میں ہی جو ہے وہ موسم جون جیسا موسم ہو چکا ہے شہری جو ہیں وہ ان کے لیے بلکل غیر معمولی سی بات تھی کیونکہ عام طور پر مارچ کے مہینے میں پنکوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی آخر میں جا کے پنکوں کی ضرورت پڑتی تھی مگر ابھی سے ہی اتنی زیادہ گرمی ہو گیا شہریوں کو اس کے باعث درجہ حرارت کی بات کی جائے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 22 دگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ائر قولیٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو 153 ائر قولیٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے ماہرین کی جانب سے یہ ہدایات کی گئی ہے کہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں سنگلاسز چھتری کا استعمال کریں اور جو خاص طور پر موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ گیلا کپڑا اپنے پاس رکیں تاکہ جو ڈائریکٹ ہیٹ ہے یا ہیٹ شوک اس طرح کی جو چیزیں ہیں سورج کی وجہ سے ان سے بجا جا سکے ماہرین کی جانب سے یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ جو اپنے گھروں کی چھتوں پر پرندوں کے لیے بھی خاص طور پر جو پانی ہے اس کا اتمام کیا جائے وہ پانی رکھا جائے تاہم جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے ابھی تک بارش کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی بھی پیشنگوئی نہیں کی گئی ہے موسم جو ہے وہ اس طرح سے رہے گا ائر کالیٹی انڈیکس بھی آپ کو بتایا ہے بات کی جائے اگر موسم کی تو موسم اسی طرح سے آگے جلتا جا رہا ہے جو ویدر فورکاست ہے یا جو موسم کی پیشنگوئی ہے اس کے اندر موسم ابھی اسی طرح جی ٹھیک ہے فاہد قیم بہت شکریہ ایس پی انویسٹیکیشن مانٹل ٹاؤن امارا شیراسی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی انہوں نے کہا کہ ڈکیتی نکبزنی کے گینگز گرفتات کیے گئے آفیس بوئی اکرم کے تھو جو ہے یہ کیس ٹریس ابھی جو ہے وہ نامعلوم اشخاص کے خلاف ہوئی کہ تھانا کوٹ لکپت کی ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ ہر درہا کی جو ہے وہ ٹیکنیکل اور روایتی تمام طریقے استعمال کیے جس کے بعد وہ اس کنکلیوئین پر پہنچے کہ یہ جو ہے باردات گھر کے اندر ہی کسی شخص کی کی ہوئی ہے تو اسی جس ایک سٹوری کے اوپر ان کی فیملی عبدالغفار کی فیملی رہائش پذیر تھی اس کے اوپر والا جو فلور تھا اس کے سوسر کے بھائی کی فیملی رہائش پذیر تھی جن کا نام جو ہے نوید ہے اس کے بیٹے حمزہ نے جو ہے پھر دیورنگ انویسٹیگیشن یہ چیز ٹریس ہوئی کہ رشتے کے اس کی جو ہے وہ نوید کی بیٹی کے ساتھ جو نوید کا بیٹا ہے حمزہ بیسیکلی اس عبدالغفار کی سالی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا تھا عبدالغفار جو ہے وہ اس شادی میں کیونکہ یہ جو حمزہ ہے یہ بولنے میں توتلا ہے پروپرلی بول نہیں سکتا تو اس کے لیے جو ہے عبدالغفار شادی میں اس کا یہ خیال تھا کہ عبدالغفار شادی میں رکھنا بان رہا ہے تو اسی وجہ سے اس نے جو ہے عبدالغفار گھر میں داخل ہوا یہ پہلے سے نیچے موجود تھا اس نے فائر کیا اور اس کو مرڈر کر دیا جو ایک ہال تھا وہ اس نے چھت پہ پھینک دیا پولیس نے جو ہے اس کو بریک کیا اس کو ٹریس بھی کیا ویپن می ریکوور کر لیا اور جو ہال تھا وہ بھی برامت کر لیا اس طرح ہی مقدمہ جو ہے وہ ٹریس ہوا تھانا کورٹ لاکوٹ کے انچارج بقاس انہوں نے بہت میند سے کام کیا اور اس کیس کو جو ہے وہ ٹریس کرنے میں جو ہے اہم کردار ادا کیا سیشن کورٹ میں زیر تعمیر امارت کی دوسری منزل سے مزدور کی چھلانگ لگانے کی کوشش اٹھارہ سال آمیر نے تنفاد نہ ملنے پر خودکوشی کی کوشش کی اینی شاہدین کا اس حوالہ سے بتانا ہے کہ بہاولپور کا رہاشی مزدور ٹھیکے دار سرور کے ساتھ کام کرتا ہے گھر جانے کے لیے مزدوری مانگی نہ ملنے پر امارت سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی معاملہ کیا ہے شاہ نتیق سے جان لیتے ہیں یہ سیشن کورٹ میں ایک منزلہ امارت جو ہے وہ تعمیر ہو رہی ہے جہاں پر مزدور جو ہے وہ کام کرتے ہیں یہاں پر ایک بہاولپور کا مزدور جس کی عمر اٹھانہ سال تھی اس کا نام جو ہے وہ آمیر تھا اس نے مزدوری کے بعد اپنے جو ٹھیکے دار سے لقم مانگی کہ مجھے پیسے چاہیے میں نے گھر جانا ہے جو ٹھیکے دار تھا اس کی طرح سے پیسے دینے میں تاخیر ہوئی اس پر وہ دل برداشتہ ہو گیا اور اس نے تیسری منزل سے لوئے کے جملے کے ساتھ لٹک کر چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی اسی طرح وہاں پر بغدر مجھ گئی اور جو وہاں پر ایسی لوگ کھڑے تھے انہوں نے باغ کر اس کو پکڑ لیا اس طرح اس کی خودکشی کی کوشش جو ہے وہ ناکام جو بنا دی گئی بات میں یہ پولیس نے اس کو اپنی تحویر میں لے لیا اور اس نے اس کے والد جو غلام حسین جو وہاں پر کام کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ اسے بریٹس پیشر کی تغریف ہے اور یہ اکثر بریٹس پیشر کے اندر ایسی حرکتیں جو ہے وہ کرتا ہے سام جو پولیسے الگاتے انہوں نے جو ٹھیک ادار سے اس سے رقم لے کر جو ہے وہ اس کو دلوازی بعد میں جو پولیس افسان کو جو ہے وہ اسلامبورہ پولیس میں آگاہ کر دی ہے جی ٹھیک ہے شاہینہ تھی کابکا بہت چھوکے سگیاں روڈ کی تعمیر و بہاری منصوبے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے حکومت پنجاب نے سگیاں روڈ تا بیگم اوٹ روڈ پیکش ٹھیک کی منظوری دیتی ہے منصوبے پر اٹھاسی کروڈ چھہتر لاکھ کی لاغت آئے گی مزید تفصیلہ جانیں گے دورے نایاب سے جی دورے آگاہ کیجئے گا اس کی منصوبے کا افتادہ وزیراعہ پنجاب نے کیا تھا پنجاب میں سو فیصد صوبائی محصولات جمع کرنے کا حدف خیداروں کو پانچ پا میں ایک سو بیس عرب کے محاصل جمع کرنے کا ٹاسک تفصیلات علی رامے سے جان دیتے ہیں علی رامے بتاہیے گا ٹاسک تو دے دیا گیا ہے اچیوئر بل ہے بھی یا نہیں یہ بلکل جو پنجاب حکومت کی طرف سے ٹارگٹ اس دفعہ مقرر کیا گیا ہے وہ دو سو بہتر ارب روپیکہ جو کہ عوام سے ٹیکس کی مدد میں یہ وصولیاں جو ہے وہ کی جانی ہے اب اس میں سات ماہ کے دوران جو کہ سرکاری دادو شمار کے مطابق پنجاب حکومت ایک سو ایک آون ارب روپیکہ صوبائی محاصل جو ہے وہ ذرائع آمدن قومی خزانے میں جمع کروا چکے ہیں اب اس میں کیونکہ محکمہ ایکسائز بھی ہے محکمہ خزانہ پنجاب بھی ہے اور اس کے تاتھی ایکسائز دپارٹمنٹ اور طوانائی دپارٹمنٹ جو محکمہ طوانائی ہے ان کی طرح سے یہ صوبائی ٹیکسوں محاصل جو ہیں وہ جمع کرنے جاتے ہیں ذرائع آمدن قطعوں پر اب اس پر کیونکہ پنجاب حکومت کے ٹارگٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو وفاقی حکومت کی طرح سے بھی پنجاب حکومت کو ہدایت جاری کی گئی کہ جو اس طفح جو حدف مقرر کیا گیا ہے وہ فوری طور پر اس کو اچھیو ہونا چاہیے اب اس پر پنجاب حکومت کے پاس ایک سو بیس ارورپے کا حدف ہے جو کہ پانچ ماہ کے دوران حکومت پنجاب نے اس کی کلیکشن کرنی ہے اور یہ ٹارگٹ ارورپ نے اچھیو کرنا ہے دوسری پر پنجاب حکومت نے تمام صوبائی داروں کو کہا ہے کہ فوری طور پر اپنا نائے عامل تحق کریں اور جو صوبائی آمدن ہیں وہ ایک سو بیس ارورپے تک لازمی ہے وہ جمع کرنی ہے ٹھیک ہے علی رامے آپ کا بہت چھوک ڈی جی پھاتا محمد آصد کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے خالد نظیر کو ڈی جی پھاتا تعیونات کر دیا گیا ہے ڈی جی پھاتا محمد آصد کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے آپ کو دیں کہ خالد نظیر کو ڈی جی پھاتا تعیونات کیا گیا ہے جبکہ ڈی جی پھاتا محمد آصد کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے خالد نظیر کو ڈی جی پھاتا تعیونات کر دیا گیا ہے ڈی جی پھاتا محمد آصد کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے جبکہ خالد نظیر کو ڈی جی پھاٹا تارینات کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہی میں اسٹوڈیو سے فلم اکتی کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزید کریں ہمان ویب سارٹ city42.tv اور دیکھتے رہیں city42